اسلام علیکم میں ہوں اسد علی اور آپ دیکھ رہے ہیں اسد علی ٹی وی دوستو آج کی ویڈیو کسی خاص ٹاپک سے لیٹڈ نہیں ہے آج میں آپ کے کچھ پوچھے گئے مشہور سوالوں کے جواب بھی دوں گا یہ ایک Q&A سیشن ہوگا جو کہ پہلی بار اسد علی ٹی وی پر ریکارڈڈ Q&A سیشن بنایا گیا ہے پہلے بھی ہم Q&A کر چکے ہیں کچھ مرتبہ لیکن وہ لائیو سیشن میں ہم Q&A کرتے تھے اور سب سے بڑی خوشخبری آپ کے لیے یہ ہے کہ آج کی ویڈیو میں وینرز کے نام آناؤنس کیا جائیں گے یعنی کہ جن وینرز کو ہم نے چوز کیا ہے گیو وے کے لیے یعنی گیو وے میں کچھ ہم ان کو گفٹ دیں گے اور پہلی بار جو ہے وہ ہسٹی میں ہم پہلی بار یوٹیوب کی ہسٹی میں یعنی پاکستان میں پہلے کبھی کسی یوٹیوبر نے ایسا نہیں کیا کہ ہم جو وینرز ہوں گے ان کو اپنے پاس برائیں گے ان کو کھانا شانا کھلائیں گے گپ شپ کریں گے اور خود لائیو مل کے ان سے فیس ٹو فیس مل کے جو ان کے پرائزز ہیں وہ دیں گے اس بارے جو ہے وہ ملاقات بھی ہو جائے گی اور لیکن اس ساری چیزوں کو جو ہے ایک مزید کریٹیو طریقہ دینے کے لیے میں نے یہ سوچا ہے کہ جن دوستوں کو بھی بلاوں ان کو یوٹیوب کے بارے میں بھی سکھاؤں یوٹیوب کے بارے میں موٹیویٹ کروں کہ جو بھی یوٹیوب میں انٹرسٹڈ ہیں میں نے کچھ جو نام نکالے ہیں میں نے کوشش یہی کیا ہے کہ جو میرے ریگلر سبسکرائبرز ہیں ان کو بھی پرائرٹی دی جائے پلس ریگلر سبسکرائبرز ہونے کے ساتھ ساتھ وہ اگر یوٹیوب میں بھی انٹرسٹڈ ہیں تو تب ان کو میں نے یہ شامل کیا آٹھ نام میں نے نکالے ہیں اور یہ میں آپ کو کہہ لیں کہ ایک میداوے سے کہتا ہوں کہ ان آٹھوں بندوں میں سے کوئی پرسن نہیں مجھے نہیں جانتا ہاں اس آدھ تک میں سب کو جانتا ہوں کہ کہ کون کون سے ایسے دوست ہیں جن کو ہم نے اس گیو وے میں کہلیں کہ سلیکٹ کیا ہے ان سے ہم اب فیزیکلی ملیں گے ریکویسٹ کی جائے گی کہ یہ آئیں اور ہم سے ملیں لیکن ایک اور بات آپ کو بتا دوں سب سے بڑی خوش خبری شکر ہے مجھے یاد آگیا وہ یہ ہے کہ ابھی بھی آپ کے پاس چانس ہے اس گیو وے میں پارٹسپیٹ کرنے کا ان آٹھ بندوں کے علاوہ آپ بھی شامل ہو سکتے ہیں ابھی بھی کیونکہ ہم نے دس تاریخ کو آپ کو انوائٹ کرنے لیکن اس سے پہلے پہلے میں آپ کے ایک اور چانس دینا چاہ رہا ہوں کہ کچھ لوگ جو اس میں شامل نہیں ہو جن کے بھی نام نہیں نکلیں گے وہ مزید لوگ بھی پارٹسپیٹ کر سکتے ہیں میں ان کو بھی شامل کر لوں گا کیونکہ مجھے لگتا ہے کہ جو آٹھ دوست جن کے نام نکالیں ہیں میبی ان میں سے سارے نام آ پائیں کیونکہ ابھی میری تو مرضی نہیں ہے یہ تو ان کی مرضی ہے کہ وہ آئیں یا نہ آئیں تو اگر ان میں سے کچھ لوگ نہیں آتے تو مزید آپ لوگوں کو میں سیلیکٹ کر سکتا ہوں اور اس کے لئے طریقہ کار یہ ہے کہ میں بجائے کومنٹس پڑھوں جو بڑا مشکل کام ہے اس کے بعد بھی کئی لوگ اتراز کر رہے ہوتے ہیں تو میں آپ سے یہ ریکویسٹ کروں گا کہ کومنٹس پڑھنے کے علاوہ میں چاہوں گا کہ ایک لنک دے رہا ہوں میں نیچے ویڈیو کی ڈسکرپشن میں آپ نے ویڈیو کی ڈسکرپشن میں جو لنک ہے اس پہ کلک کرنا ہے اور جو بندہ آنا چاہتا ہے ٹھیک ہے دس تاریخ کو میرے پاس مزید یعنی آپ کو ایک چانس دے رہا ہوں میں تو آپ اس ڈسکرپشن میں لنک پہ کلک کر کے اپنا نام اپنا سیٹی اور آپ کیوں آنا چاہتے ہیں آنے کی وجہ لکھیں اس سے تھوڑا مجھے آئیڈیا ہو جائے گا کہ جی آپ واقعی انٹرسٹڈ ہیں تو پھر میں آپ کو بلا لوں گا کیونکہ اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ جو لوگ جو ہیں اگر نہیں آئیں گے تو میں مزید میرے پاس option ہوگی کہ میں اور لوگ کو invite کروں گا اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ آپ کا data میرے پاس آ جائے گا اور data جب میرے پاس آئے گا تو میں اسی لیے آپ کو phone کروں گا اور مجھے بتا ہوگا کہ آپ کس city سے ہیں تو اس لیے مزید جو لوگ مجھے ملنا چاہتے ہیں جو youtube کے بارے میں سیکھنا چاہتے ہیں price gift کو گولی مارے ہیں اس کی کوئی حمیت نہیں ہے میری نظر میں تو مقصد صرف ملنا اور ہاں اگر کچھ آپ بہتری کرتے ہیں تو یہ ہی ہے کہ میبھی youtube کے بارے میں آپ کو کوئی گیس دے دوں جو youtube کے اوپر کام کرنا چاہتے ہیں میبھی میری وجہ سے آپ کی کچھ بہتری ہو جائے اور آپ youtube سے اچھا source of income generate کر سکیں تو جو آنا چاہتے ہیں جلدی جلدی لنک پر کلک کریں نیچے لنک پر کھولیں اور لنک پر کلک کر کے جو ہے وہ آپ اس فارم کو فیل کریں اس میں کچھ زیادہ چیزیں نہیں ہیں اپنا نام ای میل فون نمبر اور آپ کہاں رہتے ہیں اور آنے کی وجہ کیا یہ چاندے خانے اس کو فیل کریں صرف آدھا منٹ لگے گا فیل کر کے جو ہے سن کر دیں تو میرے پاس آپ کی معلومات آ جائیں گی تو اب بات کرتے ہیں کہ جی کچھ آپ کے سوال جو آپ نے پوچھے ہیں کہ جی آپ کون سا کیمرہ استعمال کرتے ہیں آپ youtube سے پیسی کتنے کماتے ہیں ایسے بہت زیادہ سوال ہیں جو کہ میں نے سوچا کہ یار ویڈیو تو بنا رہا ہوں گیو وے وینڈرز کے نام بھی اناؤنس ہو جائیں گے اور ساتھ میں ان سوالوں کے جواب بھی دے دوں لیکن اس سے پہلے میں وہ نام اناؤنس کر دوں کہ جو میں نے سیلیکٹ کیے ہیں تو چلیے جی میں نے اپنے موبائل میں ان کے نام لکھے تھے ایک منٹ جی کہاں میں نے ریکارڈ رکھا تھا ان کو سیلیکٹ کرنے کے بعد ہاں یہ نام آگے جی آٹھ نام ہے جی اور سیٹی نیم بھی میں نے ساتھ میں مینشن کیا ہوا ہے اس کی وجہ یہ کہ میرے پاس یہ ریگلر سبسکرائبرز ہیں اتنے ریگلر ہیں کہ میں ان کے بارے میں تھوڑا وہ جانتا ہوں اسامہ رشید ہیں آئی تنگ لاہور سے اور احمد رضا کراچی سے ادنان احمد فیصل آباد سے فیصل یاسین فیصل آباد سے سید اشر عظیم ملتان سے عمر فاروق سرگودہ سے یاسر علی سیالکورٹ سے اور اس کے علاوہ آخری نام جو ہے وہ عبد الرحمان بھی لاہور سے میں نے کوشش یہی کی ہے کہ بہت دور دراز کے جو سیٹی سے ہیں وہاں سے نہ سیلیکٹ کروں کیونکہ دیفنیلٹ ان کے لئے آنے کا پرابلم ہوگا اس لئے میں نے زیادہ جو پرارٹی دی ہے وہ لاہور اور فیصل آباد کو ہی دی ہے لیکن پھر بھی ابھی کوئی چانس نہیں ہے کوئی چانس نہیں ہے کہ یہ سارے آئیں ٹھیک ہے کیونکہ دیکھیں نا ابھی میں نے ان کے نام اناؤنس کی ہے میں نے نام اناؤنس کرنے سے پہلے ان کو کال نہیں کی اب میں ان کو کال کروں گا کیونکہ میرے پاس ان کے ای میلز ہیں کئیوں کے کنٹیکٹ نمبرز بھی ہیں کنٹیکٹ نمبر کیسے ہیں میں بتاہ دیتا ہوں پہلے میں نے گیو وے اناؤنس کیا تھا تو اس میں ان کا ریکارڈ موجود ہے بائی چانس ٹھیک ہے تو میں ان کو کنٹیکٹ کروں گا اگر نہیں آتے ابھی ان کا نمبر میں نہیں لکھ سکتا سکرین پر اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ جو دوست ہیں ان کا نمبر میں سکتا ہے کہ ان کی اجازت کے بغیر میں ان کا نمبر شیئر کروں گا تو وہ نراز ہوں گے لیکن میں نے ان کے نام پروائیڈ کر دیا ان سے میں رابطہ کروں گا لیکن ابھی بھی آپ کے پاس چانس ہے کہ اگر آپ آنا چاہتے ہیں تو لنک پہ کلک کریں لنک میں موجود فارم کو بڑیں تو میں آپ سے خود رابطہ کروں گا اس بانے ذرا گپ شپ ہو جائے گی اور بلانے کا کوئی مقصد نہیں ہے مجھے خوشی ہوگی اگر آپ پاتے ہیں میرے پاس تو مجھے مہمان وازی کا موقع دیں تو میں بڑا کہلیں کہ منتظر ہوں آپ کی آمید کا اور دس کو ہم یہ پران بنائیں گے دس اکتوبر ٹھیک ہے دس اکتوبر دوزار اٹھارہ کو اور اس کی ویڈیو کو ریکارڈ کی جائے گا اور اپنے چینل پر بھی میں ڈالوں گا آپ تمام دوستوں کے ساتھ جو بھی میٹنگ ہوگی جو بھی گپ شپ ہوگی اور اس کے علاوہ کچھ آپ کے سوال تھے اور ان کے جواب میں دے دوں سب سے پہلے جی آپ پوچھ رہے ہیں کہ کون سا کیمرہ آپ یوز کرتے ہیں میں جی کینن کا ایٹی ڈی یوز کر رہا ہوں اور یہ بہت زیادہ پوچھے جانے والا سوال تھا تو مجھے اچھا نہیں لگتا تھا کہ میں وار بار اس کا جواب دیتا ہے وہاں کومنٹ میں جا کے تو میں نے سوچا کیوں نہ ویڈیو میں ہی ذکر کر دیا جائے یہ بڑا ایک کومنٹ سوال ہے اصلا میں یوٹیوبر کو لگتا ہے کہ یار جو بڑے یوٹیوبر ہیں جو ذرا ڈیویلپ ہو گئے ہیں وہ کیمرے جو یوز کریں ہم بھی وہ یوز کریں تو علاقہ ایسی کوئی بات نہیں ہے کیمرہ کوئی میٹر نہیں کرتا آپ جس مرضی چیز سے ویڈیو بنائیں لیکن آپ کے کنٹینٹ میں جانو آپ کی بات میں دم ہو تو آپ کسی بھی کیمرہ سے ویڈیو ریکارڈ کریں آپ موبائل فون کے کیمرہ سے ویڈیو ریکارڈ کر سکتے ہیں تو کیمرہ کوئی میٹر نہیں کرتا کیمرہ تو بس اپنی پرسنل چوائس ہوتی ہے کہ بندے کو شوک ہو کہ یہ اچھے کیمرہ کا ٹھیک ہے لے لیں اگر آپ کے پاس پیسے نہیں ہے نہیں لے سکتے تو موبائل سے ویڈیو ریکارڈ کریں بنائیں تو 80D ہے میرے پاس اور اس کے ساتھ دو لنز جو میں ریگلر یوز کروں ایک 50mm کا لنز ہے اور دوسرا میرے پاس 17-50 2.8 Sigma میں ایک لنز ہے جو کہ کم سے کم اس کا aperture 2.8 ہے تو یہ میرے پاس دو لنز جو کہ میں یوز کرتا ہوں اور 80D جو کیمرہ ہے اس کے اکیلی باڈی جو ہے وہ تقریباً آپ کو باڈی کا مطلب ہو جاتا ہے کہ لنز کے علاوہ یعنی اکیلی جو بداؤٹ لنز جو باڈی ہوگی یہ آپ کو ایک لاکھ کی پڑے گی میں نے بھی تقریباً ایک لاکھ کی لی تھی لیکن I don't know کہ اس کے ریٹس تھوڑے بڑے ہیں یعنی میرے خیال ہے کہ وہیں پہ ریٹس ہوں گے ایک لاکھ کے قریب آپ کو باڈی ملے گی دو لنزیز اگر آپ لیتے ہیں یہی والی لنزز تو 50,000 اور ایڈ کلنے یہ دو لنزیز کیمت 50,000 ہوگی یعنی ڈیڑھ لاکھ کا میرا کیمرہ سیٹ اپ ہے ایک ڈیڑھ لاکھ روپے میں لگایا ان دونوں چیزوں پہ تینوں چیزوں پہ بلکہ دو لنزیز اور ایک کیمرہ پہ اور اس کے علاوہ میرے پاس لائٹ سیٹ اپ کافی بہتر ہے اس پہ میں نے کافی زیادہ پیسے لگائے ہیں یعنی کہ جو گئے عام لائٹ سیٹ اپ ہوتا ہے میرے پاس سسٹم چار لائٹس ہیں دو لائٹس میں نے جو فکس کی ہوئی ہیں دو لائٹس جو ہیں وہ میرے پاس یونگنوں کی ہیں ٹھیک ہے اور ٹائپورڈ میں نے لیے ہوئے دو لائٹس کو لگانے کے لیے میں بقاعدہ پروپلی ایک دن سیٹ اپ کا رویو دینے والا ہوں اس میں میں مکمل بتاؤں گا کیسے میں ویڈیوز بنا رہا ہوں کیسے میں اپنی لائٹس کو امپروف کرتا ہوں اور اس کے علاوہ اب ایک اور بہت زیادہ پوچھنے ہوں سوال ہے کہ اب یوٹیوب سے کتنے پیسے کماتے ہیں دیکھیں اس کا جواب جو ہے کوئی بھی نہیں دے سکتا کہ یوٹیوب تھاؤزنڈ ویوز پر کتنے پیسے دیتی ہے آپ کتنے پیسے کماتے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ ویریشن آتی رہتی ہے اپ ڈاؤن آتا رہتا ہے یوٹیوب کا خاص ریٹ ہوتا ہے وہ ڈیلی اپ ڈاؤن ہو رہا ہوتا ہے کبھی ریٹ کم ہوتا ہے کبھی زیادہ ہوتا ہے لیکن پھر بھی میں آپ کو ایک اندازہ دے رہتا ہوں بہت زیادہ ڈیٹیل سے میں اسے نہیں بتانا چاہ رہا کہ یوٹیوب جو ہے وہ غصہ کرتا ہے اس بات سے کہ یار یہ ایک سیکرٹ رویل نہ کریں کیونکہ اگر ہم اس طرح اس کی وجہ کیا یوٹیوب کیوں غصہ کرتا ہے دیکھیں ہر بات کے بچے ایک لاجک ہوتا ہے یوٹیوب پہ تا کیوں غصہ کرتا ہے وہ کہتا ہے یار جو کریٹر بہت زیادہ کھمارے ہیں اگر وہ بار بار اپنی انکم کو رویل کریں گے اور وہ کریٹر جن کی اب انکم کم ہے تو وہ ہو سکتا ہے کہ وہ ڈی موٹیویٹ ہوگی یار ہماری انکم اتنی کم کیوں ان کی اتنی زیادہ کیوں ہے اس ویسے انہوں نے یہ ایک پولیسی بنائی ہوئے کہ یار اپنی انکم کے بارے میں نہ بتائیں تو اس ویسے میں نے کبھی اس کے بارے میں ذکر نہیں کہا لیکن پھر بھی اگر آپ پوچھ رہے ہیں تو میں بتا دیتا ہوں اس مہینے کی جو میری انکم ہے میں کوشش کروں گا کہ سکرین شارٹ بھی لگا دوں تو اس مہینے کی جو میری انکم ہے وہ طرح ٹھیک تھی ریزینیبل تھی تو اس مہینے میں نے تقیبا میرا خیال ہے کہ سولہ سو کے قریب ڈالرز کمائے ہیں پندہ سولہ سو کے لگ بگ مجھے یاد نہیں ہے میں سکرین شارٹ ڈال دیتا ہوں بعد میں جو بھی ہوں گی جو کہ تقیبا دو لاکھے قریب بن رہی ہے میری انکم اس مہینے کی سپٹیمبر کی جو سپٹیمبر گزرہ ہے تو یہ لازمی نہیں کہ دو لاکھے ہر مہینے لیتا ہوں کہ اب کم بھی ہو جاتی ہے کافی کم بھی ہو جاتی ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ کام کرنے پر ڈبینڈ کرتا ہے اگر میں ویڈیوز نہیں بنا رہا پورے چینل کو نہیں اچھا چلاتا تو میری انکم ہو سکتا اس سے کافی کام ہو جائے تو اگر میں کام کروں گا تو انکم اس سے بھی زیادہ کی جاتی ہے دو لاکھ سے بھی زیادہ کی جاتی ہے لیکن وہ دبینڈ کرتا ہے کہ میں کتنی اچھی ویڈیوز بنا ہوں کتنی ریگولار ریگولارٹی کے ساتھ بنا ہوں ٹھیک ہے اگر میں ابھی پورا پورا مہینہ ویڈیو نہیں بنا رہا جیسے کہ میں پہلے ایسے کرتا رہا ہوں چینل کو ایسی چھوڑ دیا تھا ٹائم ہی نہیں ملتا تھا تو چینل کافی نیچے آ گیا تھا لیکن اب میں نے پچھلے مہینے صرف تیرہ ویڈیوز بنائی ہیں سپتمبر میں تیرہ ویڈیوز کے بیس پر یعنی تیرہ ویڈیوز بنانے پر مجھے یوٹیوب نے تقریباً دو لاکھ روپیہ دیا ہے سپتمبر کے مہینے میں سپتمبر 2018 جو مہینہ ابھی گزرہ ہے تو یہ تھوڑا سا میں نے آپ کو آئیڈیا دیا ہے یہ مقصد صرف یہ نہیں ہے کہ جن کی انکم کام ہے ان کو ڈی موٹیویٹ کرنا مقصد اس میں یہ ہے اگر پوزیٹی پیلو دیکھا جائے یہ ان لوگوں کو موٹیویٹ کرنا ہے جو کہ سمجھتے ہیں کہ یوٹیوب کو ایک سورسل انکم بنایا جا سکتا ہے تو آپ خود سوچیں کہ اگر دو لاکھ روپیہ مینا میں کما سکتا ہوں حالانکہ میں اتنا زیادہ اس میں انٹرس نہیں دے رہا کہ میرے بس ٹائم نہیں اتنا ہوتا میں اور بھی کافی کام کرتا ہوں تو آپ کیوں نہیں کما سکتے اگر آپ فل ٹائم کام کریں بلکہ میں آپ کو دعویٰ سے کہہ سکتا ہوں کہ آپ دو لاکھ تو کیا پانچ لاکھ بھی کما سکتے ہیں اگر آپ دل سے کام کرتے ہیں اس میں آتے ہیں اس فیلڈ میں آتے ہیں یوٹیوب بہت بہتر ہو گیا اب ریٹس بھی کافی بہتر ہو گیا دو لاکھ میرا اسی لیے بنا گیا کہ میں نے کام نہیں بہت اچھا کیا یعنی میرا مطلب ہے کہ بہت زیادہ ویڈیوز نہیں بنائیں تیرہ ویڈیوز ایک مینے میں کم ہوتی ہیں کم سے کم جو تیس تو بنانی چاہیے تھی صرف یہ ہوا ہے کہ ریٹس کافی بہتر ہو گیا یوٹیوب اب پھر بہتر ہوتا جا رہا ہے دیکھیں یہ آپ کے لئے ایک بہت اچھی خوشخبری میں بتا رہا ہوں کہ یوٹیوب اب کافی بہتر ہوتا جا رہا ہے جو پیچھے پرابلم سائے تھے ریٹ کم ہونے کے وہ اب ریزولف کر دی ہیں یوٹیوب نے اس کا ثبوت میں آپ کے سامنے بیٹھا ہوں کہ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ پچھلے مینے چینل نے میرے نے دولا کرنے کیے تو بلکل آپ بھی آئیں اس پریٹ فارم کے جانب تو یہ تھی کچھ Q&A یعنی کے question answers آپ کے جانب سے جو آپ نے questions پوچھے تھے ان کے میں نے answers جو ہیں وہ دیئے ہیں اور مزید بھی اس تک Q&A کی ویڈیوز بناتا رہوں گا آپ کومنٹس میں بتائیے کیا Q&A کی ویڈیوز مجھے بنانی چاہیے اور اس کے علاوہ آپ مجھے اور میرے چینل کے بارے میں suggestions دیں کیا مجھے بہتری لانے چاہیے آخر میں میں صرف اتنا ہی کہوں گا کہ اپنا بہت بہت زیادہ خیار رکھے گا دعاوں میں یاد رکھے گا میں تھا اسد علی اور آپ دیکھ رہے تھے اسد علی ٹی وی اللہ حافظ